ہریپور میں آج جس تعداد میں آج آپ یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے آئیں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ہریپور خاص طور پر جس تعداد میں آج میری بہنیں آئیں ہیں وہ ان کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے پاکستانیوں جب تحریک پاکستان چلی تھی تو اس میں سب سے زیادہ شرکت نوجوانوں نے کی تھی اور اس کے بعد خواتین نے کی تھی گھر گھر گئی تھی گھر گھر جا کے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ ہم غلام ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے جو قائد عظم کہتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد ہم کسی اور ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے جو آج ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان آج ازاد نہیں ہیں آج وہ ازاد نہیں ہیں جو مسلمانوں کا حال دیکھیں تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنا شکر اللہ کا کریں اور قائد عظم کا کتنا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ایک ازاد ملکہ میں دیا جب آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حال ہے آج آزاد نہیں ہیں تو آج میں جو آپ کے پاس آیا ہوں ہمیں انگریز سے تو ازادی مل گئی ہم نے ہندو کی بھی غلامی نہیں کی لیکن اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو حقیقی طرح آزاد کیا جائے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کی مفادات کے لیے ہوں ہمیں آگے سے کوئی کسی اور کی جنگ میں شرکت نہ کرائے جدر اسی ہزار پاکستانی قربانی دیں کسی اور سوپر پاور کے لیے انشاءاللہ یہ میں کبھی اس ملک سے نہیں ہونے دوں گا ہمیں دھمکی ملی ہمارے سربراہ کو دھمکی ملی کہ اگر امریکہ کی جنگ میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا کاش میں ہوتا اس وقت ملک کا سربراہ کبھی میں امریکیوں کی دھمکی سے اس طرح گھٹنے نہ ٹیکتا میں امریکیوں کو کہتا کہ آپ کے ملک پہ دہشتگرد ہوئی ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم ہر طرح مدد کریں گے آپ کی کہ آپ کی جو ظلم ہوا ہم آپ کی مدد کریں ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں لیکن آپ کے ملک میں تین ہزار سے بھی کم لوگ دہشتگردی میں مرتے ہیں جو نیو یورک میں ہوتی ہے اور اسی ہزار پاکستانی قربان ہو جاتا ہے یہ کون سا ملک اپنی قوم پہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے اور میں تب تک سارے اپنی قوم کو کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور بجائے یہ کہ میں اپنے لوگوں کے لئے کھڑا تھا مجھے ہر قسم کا کہا گیا جی آپ طالبان خان ہیں آپ دہشتگردی کے خلاف ساتھ ہیں میں کوئی نہ دہشتگردی کے خلاف ساتھ ہوں نہ میں کبھی ساتھ ہو سکتا ہوں لیکن میں اپنے قوم کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے جب میں آپ کو حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کو کہتا ہوں تو سب سے پہلے وہ جنگ یہ ہے کہ ہماری فورن پالسی ہریپور کے لوگو یہ سن لو فورن پالسی ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں کے مفادات کے لئے ہوتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میری قوم جاگ رہی ہے جاگ چکی ہے لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو شعور دینا یہ غور سے سنیں آپ ہم اور ہندوستان اکٹھے ازاد ہوئے تھے ہندوستان بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا کبھی ہندوستان کی حکومت کبھی فیصلہ ایسا نہیں کرتی کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لئے قربان کریں جب جب میں روس گیا تو میری پوری کوشش دی کہ ہم سستہ تیل لے کے آئے روس سے تاکہ یہاں کم قیمت کریں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور فضل رمان کی قیمت کم کریں لیکن ہری پور ہماری حکومت اٹھا دی گئی اور یہ امپورٹریڈ حکومت اوپر مسلط کر دی گئی جس میں پاکستان کے ناموار ڈاکو شامل تھے ایک کا تو اب جب سے میں آئے ہوں اس کا نام لیتے جا رہے ہیں ڈیزل پر پر میٹ پر اپنے ضمیر کا سعودہ کرنے والا اور دوسرا دوسرا آسر زرداری تیس سال سے اس ملک کی بیماری تیس سال سے چوری کر رہا ہے جیل میں بھی گیا ہے لیکن جب جیل سے نکلتا ہے آتے ساتھ ہی چوری شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بیماری ہے پیسہ وہ پیسہ دیکھ کے اس کا ایک نام ہے انگریزی میں کہتے ہیں کلپٹوکرٹ وہ ہوتا ہے چیزیں وہ وہ مجبور ہوتا ہے چوری سے اب اس کا مسئلہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے آج تک کتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہے کیونکہ پیسہ باہر بجھوائے ہوا اس نے تو ہری پور ہری پور ہری پور اور تیسرا تھری سٹریز میں ان کو کہتا ہوں تیسرا کون ہے آواز نہیں آ رہی چیری بلوسم اور آج تیسرا کا ذرا میں آپ خود ہی سن لیں خود ہی سن لیں ذرا پچھانے کے وہ کون ہے آپ نے فیصلہ کرنا کون ہے میں سعود عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے ہی شایدی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آئے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے کہہ رہا ہے کہ پوری قوم ہم پیسہ واپس کریں گے شباہ شریف پیسہ تم اور تمہارا بھائی اور تمہارا اتحادی زرداری اور ڈیزل پیسے آپ چوری کریں اور قوم پیسہ آپ چوری کریں اور قوم پیسہ قوم سے پیسہ کٹھا کر کے ہم کرزہ واپس کریں گے تو میں ہری پوری اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم نے ایک تو اپنے فیصلے خود کرنے دوسرا اور دوسرا ہری پور ہم نے ان چوروں سے پاکستان کو ازاد کرنا ہے ہمارا ہمارا جو حقیقی ازادی کا جو جہاد ہے وہ سب سے پہلے پھر سے میں بتا دوں فیصلے پاکستان کے پاکستان میں ہوں اپنے ملک کو کسی ملک کی فورن پالسی کے لیے قربان نہ کیا جائیں اور دوسرا ان چوروں سے اس ملک کو ازاد کریں جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں ذرا ہری پور مجھے بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ تیار ہو ان کو چوروں کو شکست دینے کے لیے ماشاءاللہ میری قوم تیار ہو گئی ہے اگلے دن پتا چلا جناب مجھے پکڑنے آ رہے ہیں فیصلہ کیا کہ جی عمران خان بہت بڑا دہشت کرد ہے ایریس پورنٹ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے نیار ہو گیا میں نے کہا چلو جیل بھی دیکھ لیں گے دہشت کرتوں بنا دیا انہوں نے اچھا ذرا سنیں آپ اب ذرا تھوڑی خاموشی ذرا سنیں بات تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں ہم نے اس ملک کی ازادی کی جنگ لڑنی ہے اب سنیں ہمارے ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک ایسا انسان ذرا غور سے سنیں وہ امریکہ میں اسسسٹنٹ پروفیسر تھا اچھا بھلا پیسہ کمارا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے یونیورسٹی میں جذر پندرہ سال سے پڑھا رہا تھا پاکستان آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے جتو جہد کروں گا پیسہ چھوڑ کے آکے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرے آفس میں کام کر رہا ہے اب سنیں ہری پر اسے ہوتا کیا وہ ٹی وی پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے اگر اس نے کی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے عدالت اس کا بھی سنیں اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی توہین کی ہے ان کی بھی سنیں اور جو عدالت فیسرہ کرے ساری قوم کو قبول ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو اخوا کیا دو دن پکڑ کے اس کو بند کیا ہمیں کسی کو نہیں پتا کدھر لے گئے اور ہری پر سب سے جو شرمناک چیز میں باحثیت پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے اس کو ننگا کر کے اس کے پر تشدد کیا ایک یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر کو ایک جملہ اس نے کو ٹی وی پہ کہہ دیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا زلیل کیا اس کو جنسی تشدد کیا دو دن اس کو رکھا سب سے پہلی بات کس قانون کے مطابق کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے ہم نے سنا تھا چلیں جی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک پولٹیکل ورکر کو ایک جملے پہ اس طرح کر کے بند کر کے تشدد کیا اور زینی اس کا ایسا اس کی صورتحال زینی ایسی تھی کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا اس کے بعد جب وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے تو میجسٹریٹ اب یہ عدالت میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے پر تشدد ہوا ہے عدالت میں یہ ثابت ہو گیا ہے میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا اب میرا سوال یہ ہے اپنی ساری قوم سے کہ میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشتگرد بنا دیا ہے کیا کہا میں نے میں نے تین چیزیں کہیں اور یہ سننے اور فیصلہ آج ذرا آپ فیصلہ مجھے سنا دیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو تین چیزیں میں نے کہی میں نے کہا نمبر وان کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں دوسرا میں نے یہ کہا ہم ہم کانونی طور پہ ایکشن لیں گے یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا میں نے کہا ہم کانونی طور پہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے شرم آنی چاہیے اب ذرا ہری پور مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی کوئی انسان جب ایسا ہو کہ ایک اسسسٹنٹ پروفیسر جو سب کو چھوڑ کے ہمارے لئے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے خدمت کر رہا ہے اس کو ننگا کر کے آپ تشدد کرو تو کیا میں نے اس میں کوئی حالت بات کی ہے کیا یہ پہشت کر دوں جس نے یہ کہا ہے دہشت کر دی کا کیس کر دی ہے میرے پہ میں آپ ساتھ پوچھتا ہوں کہ وہ کیس کیا ساری دنیا میں پاکستان کی بتنامی ہوئی اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ عمران خان کو دہشت کر دی میں ایف آئی آر کر دی اس سے پاکستان کو نقصان ہوا مجھے نقصان نہیں ہوا اس سے سارے پاہ دنیا میں جب پتا چلا کہ پہلے تو ان کو پتا چلا تو شدد ہوا ہے اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جناب میجسٹریٹ واپس بھیج دیتا ہے پولیس کے پاس جو تو شدد کرتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دہشت کر دی کا کیس لگ جاتا ہے ساری دنیا میں یہ خبر گئی یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی دہشت کر دی کیا یہ اس لیے ایک وجہ سے کر رہے ہیں پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کے در گئے ہیں ان کو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں پہلے سازش کر کے نکالا وہ پبلک ساتھ آ گئی پھر پچیس میں کو پلیس کے ذریعے ظلم کیا انہوں نے یہاں عمر عیوب اس کے اوپر جو پلیس نے تشدد کیا اٹک کے اوپر وہ بھی ویسے عمر اس کے اوپر بھی کیس کریں گے انشاءاللہ وہ پلیس آفیسر پہ بھی پھر جب انہوں نے تشدد کیا انہوں نے کہا یہ تو ڈر جائیں گے آپ یہ تو ممی ڈیڈی پارٹی ہے آپ سب کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں پارٹی انہیں نے نہیں پتا کہ جو جنون ہے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں میں سپورٹرز میں نوجوان تو دور کی بات ہیں ہماری خواتین میں جو جنون ہیں اس ہی شکست دیں یہ جب پچیس میں کو کھڑی ہوگی پھر سے ظلم کے باوجود اس کے پاس سترہ جولائی کو پنجاب میں بیس آئی الیکشن آگئے داندلی کے باوجود انتظام ہے کہ باوجود ماشا پورا زور لگایا پورا ترہ انہوں نے کشش کی حرانے کی اس کے باوجود ایسا بڑا کہ پھر کامپین ٹانگ نہیں شروع ہو گئی پھر جولائی کو مار پڑی تو یہ ڈر گئے سارے اب انہوں نے فیصل کیا ہے کہ کسی طرح ایمان خان کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کیا جائے کسی طرح ٹس کوالفائی کر دیا جائے تحشت گر بنا دیا جائے کنٹیمپ میں کسی شکست دیا جائے تو ہری پور اور میرے سارے پاکستاریوں میرا چاہتے ہیں کرے جو پیرو یہ ایک باشعور عوام جو پیدار جس ہوا جی نہیں آپ جو مرضی کر رہے ہیں اب یہ حقیقی آزادی کی تحریک کو کوئی روگ نہیں سکتا جب ہمیں ہٹایا گیا تو کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی مہنگائی اس پر چلی گئی آپ سب کے لیے کہ ہماری جو مہنگائی تھی وہ تھی سولہ فیصد جس کو کہتے سی پی آئے کنسیومر پرائس انڈیکس کا مطلب کیا ہوتا کہ جو عام آدمی کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں ہمارے دور میں وہ تھی سولہ فیصد آج غور سے سن لیں آج وہ پہنچ گئے پتالیس فیصد مہنگائی سولہ فیصد سے گئی پتالیس فیصد آج آپ سب آج آپ سب گواہ ہیں کہ ہمارے دور میں تھوڑا سا چار رویہ بڑھتا تھا تو مہنگائی مار شروع ہو جاتی اخبار اور یہ جو پیسے لینے والا میڈیا لفافے والے لوگ لفافے لینے والے صحابی اور وہ میڈیا ہاؤس جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ میڈیا ہاؤس چوروں کے ساتھ جو کھڑا ہے سارے مہنگائی مہنگائی کی ہر روز ہم اٹھتے تھے مہنگائی سولہ فیصد تھی تب آج پتالیس فیصد ہے آج میں اپنی قوم سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بجلی کے پیل آئے تھے بجلی کے پیل آئے مجھے بتائیں ہمارے دور میں یونٹ کا سولہ روپے اور آج پتنی 38 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے دگری سے بھی زیادہ تو کیوں نہیں وہ لوگ بولتے مہنگائی کا کیونکہ مہنگائی بہانہ تھا عبران حال کو نکال لے کا کیونکہ کرپشن تو تھی نہیں آج مہنگائی اسپانوں پہ آج ہماری معیشت زمین پہ آج ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہیں ہمارے جو بہن سے ڈالرز آتے جو رمیٹنز وہ گر رہی ہیں ہمارے جو کسان ہیں جو بجلی کے بل ہیں ٹیوبر کے بل نہیں دے سکتے آج ہماری پیداوار میچے جائے گی آج بارش سے ڈر تو نہیں ہے آج جی مجھے ڈر یہ ہے کہ ہماری بہن نہیں آ رہے ہیں سوال بارش ہو رہی ہے تو میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں نوجوانوں کو تو فرق نہیں پڑھنا آج ایک چیز میں نہ بھول جاؤ میں نے آج ضرور وہ اپنی ساری قوم کو یاد کرانا ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت مشکلوں میں بلوچستان میں سن میں اور پنجاب کے راجنپور اور ٹی جی خان مشکل میں میں اپنی پنجاب قرمن کو بھی کہہ رہا ہوں سی ام صاحب ان کی مدد کریں ممون خان آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی مدد کریں بلوچستان میں اور یہ جو مشکل میں ہیں اور میں سن حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو اپنی قوم کا سوچ لو تم تو چوری کر سارا پیسہ دبائی لے گئے ہو اور شباز شریف بجائے قطر جانے کے اور پھر بیکاریوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے بھائی سے بڑے لٹیرے ہیں کوئی نہیں چوروں کو کوئی پیسہ نہیں دیتا اور میں اور میں آپ آخر میں کیونکہ بھیگ رہے ہیں آپ سب تو میں اس لیے آخر میں بات کر رہا میرے میرے پاکستانیوں میرے حریب پور کے باشور لوگوں میری خاص طور میں آج میں بڑی خوشیہ کے اس طرح میں بہت بڑی ذمہ داری ہوگی حقیقی آزادی کی تحریک میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جو بھی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے میں ساری اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان میڈیا پہ مجھے بند کر دیا میڈیا پہ مجھے بند کر دیا کیس میرے پہ کر دی ہے تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے لیکن ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کے جو ٹائگر ہیں آج میں سب کو سلام کرتا ہوں میں صرف اپنی سوشل میڈیا کے ٹیم کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو ادارے کے اوپر وہ تعمیر ہی ہونی چاہیے ان کی بہتری کے لیے ہم وہ ہمارا جینا مرنا اس ملک پہ ہیں ہم کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے جس طرح وہ باہر بیٹھ کے پگوڑا نواز شریف اور یہ ڈاکو زرداری اور یہ فضل رمان ڈیزل اور یہ لائف سپورٹ مشین خواجہ عاصف جس طرح انہوں نے ہمارے اداروں کی توہین کی ہے ہم کبھی نہیں کرتے ہماری تنقید تعمیری ہوتی ہے لیکن آج کل مشکل یہ ہے کہ جو بھی یہ امپورٹڈ حکومت کے ڈاکو پر بیٹھے ہوا ہیں جو بھی یہ غلطی کرتے ہیں لوگ ساروں کو بیچ میں لپیٹ دیتے لیکن ہمارا اصل ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم اس اپورٹڈ حکومت سے جان چھڑا کے صاف اور شفاف الیکشن کروائیں پاکستان میں سو میرے پاکستانیوں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی استقام آئے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے وہ آئے گی صاف اور شفاف الیکشن سے اور جب صاف اور شفاف الیکشن سے مضبوط حکومت آئے گی اس کے بعد ماشی طور پہ بھی پاکستان اوپر اٹھے گا جب جب تک یہ رہیں سیاسی استقام آئے گا نہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کبھی ہماری معیشت اوپر نہیں اٹھ سکتی کیونکہ نہ باہر کے لوگ ان چوروں کے پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ میری قوم پاکستانی قوم ان پر اعتماد کرتی ہے لہٰذا آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو اب تیار ہو میں وقت دے رہوں اس امپورٹنٹ حکومت کو کہ آپ ابھی بھی الیکشن اناؤنس کریں نہیں تو میں اپنی ساری عوام میں نکلا ہوں تیار کر رہا ہوں سب کو ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اور آپ سب نے تیار رہنا ہے کہ جب میں کال دوں گا تو آپ نے تیار ہو نا ہے اور وہ آخری کال ہوگی اس کال سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صاف اور شفا الیکشن ہو تو ہری پور آج ما شاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں میں کبھی ہری پور میں اتنی زیادہ لوگ نہیں دیکھے ہری ہری پور اسلام آباد کے بڑا قریب ہے کیونکہ میری کال جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ نکلیں گے صرف شباز شریف کی چھوٹی سی جو اسلام آباد کی حکومت ہے وہ جب چاروں طرف سے عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شباز شریف نہ آپ اس کو روک سکیں گے اور نہ یہ جو ڈاکو زرداری ہے یہ روک سکیں گا اور نہ ہی نہ ہی ڈیزل صاحب روک سکیں گے سٹوٹرز روک سکیں گے جب پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے آزاد کشویر سے بھی ہماری حکومت ہے وہاں ادھر سے بھی لوگ نکلیں گے گلکت بلتسان سے بھی میرے ٹائگر تیار ہو رہے آنے کے لیے اور خاص طور پہ پختون خواہ آپ نے نکل نا ہے میری کال پہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے تو پھر سے تیار ہو آپ انشاءاللہ میری قوم تیار ہے میں ابھی تھوڑی اور اپنے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں سب کو تیار کر رہا ہوں اور اس کے پات انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا لیکن میں امید یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا تاکہ عوام تاکہ عوام فیصلہ کرے کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا ہمیں کوئی امپورٹڈ حکومت کی ضرورت نہیں اے آپ اپنی ساری ٹیم کو محمود خان آپ کو کے پی کے چیف منسٹر آپ اپنی ساری جو ٹیم میٹھی ہوئی یہاں ہزارہ کی آپ سب کو لیکن میں آج آپ جانے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی تنظیمیں کمپلیٹ چاہیے کیونکہ میری حقیقی ازادی کی تحریک کے لیے منظم پارٹی چاہیے پہتون خواہ میں پرویس سٹک آپ کو بھی وقت کم ہے کال دوے دوں گا تیاری مکمل کرو عوام تیار ہے میری پارٹی بھی تیار ہو جائے پاکستان زندہ بار